بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش شام دید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی یال پر درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو دیگی مٹن پلاو بنا کر بتائیں گے یہ دیکھیں کیا زبردست ہم نے بنایا مٹن پلاو دیگی بہت شاندار بنائے ناظرین آج ہم آپ کو اس کی ریسپی شیئر کریں گے آئیے چلیں آپ کو بتاتے ہیں یہ مزدار دیگی پلاو کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دیگی پلاو بنانے کے لیے آپ نے ایک کھلا برطن لے لینا ہے یہ ککر ہم نے لے لی ہے یہ کڑائی ککر اور اس کے اندر ہم نے یہ گوشت ڈال دیا یہ تقریباً ایک کلو گوشت ہے یہ پلاو ہے کے لیے بہت ہی زبردست ناظرین یہ چاپ کا گوشت ہم نے انتحاب کی ہے اور اب ہم اس کے اندر دو کٹے ہوئے پیاز اور یہ دو انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا اور ایک لسن کی توری آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کالی مرچ پائن سے دس عدد یہ ہاف ٹی سپون آپ نے زیرا ایک ٹی سپون نمک یہ دو سے تین عدد لونگ یہ بادیان کے پھول دو عدد یہ موٹی الائچی دو عدد یہ سوکا دھنیا ایک ٹی سپون یہ دال چینی چار سے پانچ عدد یہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے گوشت میں اور تین گلاس پانی ڈال کے آپ نے اس کو یخنی کے لیے رکھ دینے کوکر کوکر میں ڈال کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ یخنی ہماری تیار ہو جائے گی یہ ناظرین یہ چاول ایک کلو آپ نے لے لینے اور اچھی طرح ان کو صاف کر لینا آپ نے یہ دیکھیں اور آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے بھگونا ہے اور اس کے بعد چاولوں کو دو سے تین پانی آپ نے نکال لے ہیں ان کے تاکہ یہ اچھی طرح صاف ہو جائیں ناظرین یہ دیکھیں ہم نے چاولوں کو اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ دھولی ہے اور اب ان کو پانی میں بھگو کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ناظرین آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ککر کھولا ہے اور یہ دیکھیں یہ یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں گوشت گل چکے آپ نے بالکل ہاف اس کو کک کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں سے بوٹیاں اور یخنی علیدہ علیدہ کا لینی آپ نے ناظرین اب آپ نے دیچ کا چولے پر رکھ لینا ہے اور ایک کپ آپ نے یہ گھی ڈال دینا ہے اس کے باسمتی گھی ہے ناظرین پلاو میں یہ گھی جونس ہے بہت ہی زبدست اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے پلاو کا گھی میں پکائیں آپ اس کو اور ساتھ ایک عدد بڑا پیاز ہے اس کو ہم نے کٹ لیا اور اب ہم اس کو اچھی طرح براؤن کرنا ہے آپ نے اس کو ناظرین یہ ہمارے پیاز جو ان سے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ہاپ کپ پانی ڈالیں گے اور اوپر ڈھکن رکھیں گے ناظرین پیازوں کو تڑکہ لگانے کے بعد ہاں بہا ہم اس کے اندر یہ مسالے ہیں یہ ایک تی سپون آپ میں نمک ایک تی سپون گرم سالہ ایک تی سپون زیرہ ایک ہاف تی سپون یہ کالی میرچ اور ہاف تی سپون یہ وائٹ میرچ اس میں ڈال دینی ہے اور دو کٹے ہوئے یہ تماتر ہیں یہ بھی اس میں ڈال دینے ہیں اور پانچ سے چھے ہری میرچ ہیں یہ اس میں ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا آپ نے یہ ناظرین مسالے ہم نے بھون لی ہے اچھی طرح اب ہم اس کے اندر جو گوشت جہنی جس گوشت سے جہنی نکالی تھی وہ گوشت اس میں ڈال دینا اور ہاف کپ دین ڈال دینا آپ نے اور اس کو اچھی طرح آپ نے گوشت کو اب بھوننا ہے اس مسالے میں ناظرین یہ گوشت ہمارا جونسا ہے وہ ہم نے اچھی طرح بھون لی ہے اب ہم اس کے اندر جو جو یخنی نکالی تھی وہ ساری اس میں ڈال دینی ہے یہ تین گلاس یخنی ہیں تقریباً اور ایک گلاس آپ نے پانی ڈال دینا اس کے اندر ساتھ اور اس کو اب آپ نے اُبلنے تک رکھ دینا ہے ناظرین اُبال آ چکا ہے پانی کو اور یخنی کو اور اب ہم اس کے اندر یہ مرس ڈال دیں گے ہری مرس ناظرین جب اس پوزیشن میں یہ چاول ہوں یہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گئے اب اس کو بلکل آکو آپ نے مدم کر دینا ہے اور اس کو دم لگا دینا ہے پندہ منٹ کے لیے اور انشاءاللہ ہمارا پلاو تیار ہو جائے گا ناظرین یہ پندہ منٹ دم لگانے کے بعد ہم نے اس کو ڈش میں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور دیکھیں بلکل ایک ایک دانا جونسا ہے چاول کا علیدہ علیدہ ہے یہ دیکھیں اور گوشت کیا زبدست ہم ناظرین ہمارا گل چکا ہے اور سبز مرچ اس کے اور اس کو بارونک کر رہی ہے ناظرین یہ دیکھیں اور ساتھ اس کے ہم نے رائتہ بنا لی ہے دہی کا اور یہ پودینے کی چٹنی ساتھ ہم نے بنا لی ہے اس کا کمینیشن ناظرین بہت ہی زبدست پلاو کے ساتھ ہے آپ اسے گھر پر بنائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے مہمانوں کی خاطرداری اسی پلاو سے کریں ایک دفعہ سود فاتحہ میری والدہ کے لیے اور میرے لیے دعا کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیں ناظرین خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ تھینکیو